اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انمکہ ٹیک اینڈ بزنس اب آجگے اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی اہم ترین حبریں دنیا کی تیزی سے بدلتے ہوئی ایکانومی اور اس پہ ہمارا تیزیہ اسی کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ڈالوار تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامیٹل سٹرونگ پوائن میں ٹریڈ جنوریڈ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کیا جا سکے اور بہت سے ایسے ٹوکن جو آئے دن مارکٹ میں لسٹ ہوتے ہیں ان کی حقیقت آپ سے بیان کی جائے قبل اس وقت اور بہت سے ایسے ٹوکن سے امید لگا لیتے ہیں مارکٹ میں جن کی کوئی ساکھ موجود نہیں ہوتی سٹارٹنگ میں جس ان کی ایک ہائٹ ہوتی ہے اور بعد میں صرف نقصان ہی نقصان سو گائز میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بات اور جتنی نیوز میرے علمیں آتی رہے میں اپنی آڈینس سے فوری طور پر شیئر کرتا رہوں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز آگاز کریں گے ہم آفٹر دا بک نیوز جس کے بعد پاکستان میں کھلبلی مچی کہ جی یہاں پر جو ہے مارکٹ کو بند کر دیا جائے گا وٹسو ایور اس میں ہم زیادہ ڈیبلی نہیں جاتے لیکن اس دن سے لے کے اب تک یہاں پر پیش رفت سے جڑی خبریں مارکٹ میں مصول ہو رہی ہیں کل کی ایک سب سے بڑی ایک کوئیسٹن کی شکل میں خبر تھی کہ اسمان بھئی کیا یہاں پر یہ لیگلائزیشن ہونے جا رہی ہے سو گائز ابھی ایسی کوئی نیوز نہیں ہے لیکن پاکستان بھی ٹیکنالوجی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا ایک نیوز اور ایک آرٹیکل کوئن ٹالی گراف کی طرف سے آیا ہے پوری ذمہ داری سے اس ویب سائٹ پہ جو دوستو نیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی پوزیٹیو نیوز ہے پاکستان کی سی بی ڈی سی کے ورک کو لے کر کہ پاکستان ایم ٹو پرڈیوز ون ملین اے آئی ٹرینڈ آئی ٹی گریجویٹ بائی دوہزار ستائیس یعنی کہ پاکستان ویلنگ کرتا ہے اس کی خواہش رکھ رہا ہے کہ دوہزار ستائیس تک اے آئی ایکسپرڈ آٹیفیشل انٹیلیجنس جسے حالانکہ دیکھا جائے تو واضح طور پر دنیا کے بڑے بڑے بزنسمن نے انکار کر دیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کافی زیادہ نقصانات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے چوڑے جتنے بھی مارکٹ کے اہم ٹوکن تھے ان کی پیشرفت کو روک دیا گیا دیکھیں اگر ہم اے آئی سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو ہم آگے سے دیجیٹل ورڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں کیونکہ آٹیفیشل انٹیلیجنس میں اب آ جا کر جس طرح کے کل ہم نے دیکھا کہ بائناز کے پلیٹ فارم کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا خبروں کے امبار اتنے زیادہ ہوتے ہیں دوستوں کے وہ خبر ہم سے جو یہاں پر جو تھی وہ مس ہو گئی خیر اس پر میں بات میں بات کروں گا کہ بائناز کو اے آئی کی طرف سے کیا مشکلات کا سامنا رہا اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی لیکن خیر اسے کلیر کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے ایک ٹائم لائن سیٹ کی ہے وہ چاہتا ہے کہ دوہزار تئیس کے یعنی کہ اس سال سے لے کر اٹھائیس تک اگلے پانچ سال میں پاکستان اپنے ریاست میں قریب دس لاکھ تک جو کہ ہے جو اے آئی ایکسپرٹ ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دے ٹھیک ہے اور پاکستان میں اس چیز کو سمجھنے والوں کی ظاہری بات ہے تعداد بڑھے گی تو اوبیسلی پھر بلوک چین کی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھا جائے گا سی بی ڈی سی ٹھیک ہے سینٹرل بینک ڈیجرل کرنسی کو تو دوستو ہر صورت ہر کنٹری کو اپنانا ہوگا چاہے وہ ہمارا اپنا پاکستانی روپیہ ہو یا کسی بھی ملک کا جیسے کہ ہمارے پروز میں ملک انڈیا اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ کر اپنا چکا ہے سو اس میں سب سے بڑا فائدہ ریاستی اداروں کا ہی ہے اس میں جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں ریاست کو وہ سارے یہاں پر کور ہو جائیں گے سو گائز اس ایڈوکیشن ورک کے اوپر کتنی دیر میں ورک سٹارٹ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے ویلنگ شو کی گئی ہے یعنی کہ یہ وہی بات آگئی جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ سے کی ہے اور یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے بہت سے دوست ہیں یہاں پہ مارکٹ میں اسی خبر کو چلا کر یہ کہہ رہے ہیں جو لیگل ہوگئے لیگل ہوگئی یہ میں کہوں گا کہ بکواس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا ذہن خراب کر رہے ہیں ایسی کوئی ابھی فلال نیوز نہیں ہے بٹ یہ نیوز بہت پوزیٹیو ہے یہ میں ضرور کہوں گا ٹھیک ہے لیکن اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ ایک بے وکوفی ہے سو گائز اسی خبر کے بعد سے آرٹیفیشل کی جو انٹریجنس کی جو یہ چیزیں ہیں جن کے چیڈ جی پی ٹی کے ایکسپرٹ کی ضرورت اور اس کی تیاری اس کے لیے ایک بقاعدہ طور پر ٹویٹ بھی دیکھا گیا ایم او آئی ٹی ٹی بیلیب اندہ ایکسکلوزیو ان ایکسکلوزیو اپروچ فور دہ افیکٹی پولیسی میکنگ پلیز شیئر یور فیڈ بیک تھو ای میل اور یعنی کے بقاعدہ کہا گیا ہے جی کہ درافٹ نیشنل اے آئی پولیسی کے اوپر جو پر کے اس کے اوپر آپ اپنی ایزہ سیٹیزن اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں پولیسی ڈرافٹ اس اپ ڈیٹ in the best interest of the citizen of پاکستان سو گائز سیٹیزن آف پاکستان ہونے کے ناتے آپ اپنی یہاں پر اہم رائے دیں منسٹری آف آئیٹین ٹیلی کوم کو تاکہ آپ سب کی رائے یہاں تک پہنچے اور لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے سو گائز اسی کے ساتھ جو ابھی ہونگ کونگ کو لے کر کے جو پیش رفت ہوئی ہے اور ان کا جو بیانیاں ہے اس پہ بھی ہم آگے چل کر کے بات کریں گے سو گائز ہونگ کونگ کا جو نیرٹیو ہے کرپٹو کو لیگل کرنے کا وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے دنیا کے یہاں پر جو لیگل ہونے کی بات ہو رہی ہے اس سے تو یہاں پر انہوں نے کیا اس کے اوپر مزید گفتگو کی ہے یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا افیو منتھ اگو کرپٹو ٹویٹر ایٹی تھوٹ ڈیڈ ہونگ کونگ اپکمین ویڈیو ایسر ٹھول وڈ ان لوگ اگیسر اور ڈیگن کیپٹل اینڈا جم سٹارٹ زی چینہ نیرٹیب آفٹر آل ہونگ کونگ یعنی کچھ عرصہ پہلے ہمیں یہ جسٹن سن سے لے کر کے باقی جتنی بھی ایکسینجز ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں اس مطابق یہاں پر ہونگ کونگ میں کام کرنے کا نیرٹیب دیا جائے گا جس کو وہ سوچ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ انہیں یہاں پر لیگل کام کرنے کی جادہ تو ڈیفینٹی ملے گی لیکن ابھی اس کے رول اور ان کے نیرٹیب کا مارکٹ میں آنا بڑا ضروری ہے اور انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ یہاں پر جو پرانے مراحل بنے تھے دوزار اکیس بائیس کے وہ دوبارہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہونگ کونگ ٹائم کے مطابق جو نئے ایس ایف سی کی طرف سے رولز آنے کے چانسز بن رہے ہیں انہوں نے تھوڑا سا ان لوگوں کو ڈسکریج کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہاں پر کینسل ہو جائے گا آپ جانتے ہیں کہ ابھی فرس جون سے پہلے ہی ہم ابھی چینہ نیرٹیو ٹوکن کے اندر ایک پھر سے پمپ دیکھ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی جہاں پر مہا پر آسانی سے کرپٹو کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ سٹل ایس ایف سی سے ریگولیٹ نہیں ہیں اور ابھی تک ایس ایف سی نے ان کی لسٹ جو ہے مارکٹ میں انہوں سے نہیں کی ہے کہ کن پلیٹ فارم کو یہاں پر تجید ہی جا سکتی ہے وہ پلیٹ فارم کون سے ہو سکتے ہیں اس کے لیے میں پھر چلتا ہوں پیچھے پہلے تو ہوگا دوستو بائنس پیٹ فینکس ٹھیک ہے ان دو کا لسٹ کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا اس کے بعد پھر آ جاتی ہے کوکوائن بیڈ گیٹ ڈیفرنٹ ایکسچینجز اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ ہماری پرسنل رہ ہے کہ یہ اس چیز سے نکل جائیں گے یعنی کہ مطلب کہ اسے ابھور کر لیں گے پوزیٹیو وے میں ہاں یہ بات حقیقتاً سچ ہے کہ بہت سے دوستو کو ایسے لگتا تھا کہ یہ رول بلکل دوہزار بیس والے ہوں گے لیکن اس میں کافی چینجنگ جائے گی ریٹیل کین ٹریڈ آفٹر آن بورڈنگ یس ریٹیل انویسٹر ویل بی ایبل ٹو ٹریڈ کیپٹو ان ہونگ کونگ یعنی کہ جو کچھ رولز ابھی آئیں گے ان کے مطابق انویسٹر کا جو عام ٹریڈ ریٹیلر ہے یعنی کہ ریٹیل انویسٹر مطلب کہ عام ٹریڈر ٹھیک ہے جی وہ کرپٹو ہونگ کونگ میں یوز کر سکے گا بٹ نوڈ ایوری ریٹیلر یہ بات تھوڑی سی نوڈ کرنے والی ہے but not every ریٹیلر انویسٹر will be able to trade crypto in ہونگ کونگ اب وہ کیا کرائیٹیریہ ہوگا اس کا ذکر نیچے کیا گیا ہے the exact criteria of what constitute and the onboarding process hasn't been hasn't been precisely defined ابھی تک اس کا market میں کوئی ذکر نہیں آیا بقاعدہ اس کی list آئے گی but the SFC says that the automatic trading nature of the virtual asset necessities strict requirements وہ کہتا ہے کہ جی اتنی بات confirm ہے کہ اس کی جو necessary ہوگی وہ بقاعدہ طور پہ بڑی سخت ہوگی اور اسی کے بعد جو آپ کے assets ہوں گے ان کو بقاعدہ طور پہ مکمل طور پہ قانونی حیثیت حاصل ہوگی آپ کو کوئی جس طرح ابھی فیلال market کی حالت ہے کوئی بھی token گر جاتا ہے SFC کے through approved ہو کے جب کوئی token market میں آئے گا تو وہ ایسے گرے گا بھی نہیں تو لہٰذا یہ جو ہنگ کونگ کے rules یہاں پہ final ہونے جا رہی ہیں اس کا end پہ فائدہ صرف user کو ہی ہونے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ اس وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اپنے narrative کو لے کر کے so guys بڑھتے ہیں market کی طرف so guys now we are in the market اور ہم نے جس crash کا ذکر کیا تھا midnight میں یا پچھلے دو تین دن سے finally ہم نے اسے یہاں پر دیکھا کیونکہ بہت سے viewer تھے جن کو لگ رہا تھا کہ یہ pump trap نہیں ہے so guys جب دنیا بہت ہی زیادہ short trade پہ believe کرنے لگتی ہے تو ایسے pump trap آتے ہیں market کے اندر کسی قسم کی strength موجود نہیں تھی آپ میں سے جن دوستوں نے بھی midnight کی ویڈیو کو دیکھا definitely انہوں نے ایک فائدہ لیا اس لیے کہ کل رات تک market 27,200 پہ resistance دے رہی تھی اور آج صبح market نے 26,613 کا low دیا قریب 600 ڈالر کی btc کی price crash ہوئی اور ethereum کے price میں بھی directly 40 ڈالر تک کی اب تک کمی ہو چکی ہے ان پہ ہم last میں چل کر کے بات کریں گے ابھی آغاز کرتے ہیں bnb سے جس کی ہماری support تھی guys 302 to 353 15 302 سے 315 اور bnb نے ہمیں guys low دیا 307 کا 307 کے بعد market 309 پی آئی جس دو ڈالر کی trade ہو سکی اور جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں update دے رہا ہوں کہ bnb کی upper level پہ نظر مت رکھیں اب lower level پہ نظر رکھیں تو اگر آپ نے ایسا کیا تو definitely bnb نے آپ کو ایک چھوٹی سی trade دی ہے ہے trade تو trade ہوتی ہے next market کے لیے bnb ابھی بھی still week ہوگا مجھے ایسا شیئر کرتے آپ سے تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں کہ bnb still will go on 297 297 سے 311 ڈالر کے درمیان bnb آپ کی trade کو مصبوط کرے گا بہت سے دوستوں کا یہ پوچھنا ہے کہ یہاں پر ہمیں low کہاں تک nearest one دیکھنے کو مل سکتا ہے so guys the nearest one low is the 301 to 302 ٹھیک ہے 302 ڈالر تک اس کا لوگ ہم یہاں پر inspect کر سکتے ہیں solana کی guys ہماری support ہی 19.70 ٹھیک ہے اور اس وقت ہم اپنے buying کر چکے ہیں اور آج کا جو session ہے اور تقریباً اس میں سارے target achieve ہوئے ہیں we are on the hold ہم یہاں پر اپنے foreign target میں 30 30 25 25 cent کا اضافہ ہوتے اس میں سے exit کریں گے solana target is already achieved so you will ready for the 19.90 now LTC جو dump کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اچانک سے LTC میں ایک dump آیا ہے 90.45 کے ماری support utilize ہے اور ہم اس میں چار ڈالر کے loss پہ ہیں وہ دوست جو اس میں ابھی entry لینا چاہتے ہیں ابھی کے لیے ان کے لیے 84.20 LTC کا ایک level رہے گا اور LTC بہت strength رکھتا ہے اپنے آپ کو recover کرنے کی ایو ایکس کی ہم یہاں پر بات کریں گے guys اس کی support ہی 14.30 ہم انہیں utilize کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور ایو ایکس کی ایک support ہی 14.50 اب جن دوستوں کے پاس دونوں میں سے ایک مجود ہے وہ ایک میں loss میں ہے ایک میں profit میں ہے تو لہٰذا آپ دونوں ہی 14.7570 پہ ایو ایکس میں سے exit کر دیں گے آج ہمارا chain link guys utilize ہوا جو 6.51 پہ فلی stuck تھا low دیکھ رہا ہے ہمیں link 6.31 کا so guys ہم کیا کریں گے 6.45 پہ اس میں سے exit کر دیں گے اور chain link میں سے 12 سے 14 cent کی trade enough ہوگی autumn 10.20 سے utilize ہوا high رہا 10.40 کا 20 cent trade complete next market کے لیے 10.10 اور 15 کے درمیان آپ کو bottom کی support بنتی دکھائی دے گی اور اسی میں یونی سویب جو کے پانٹ ڈالر کا لیول توڑ چکا ہے یہاں پر ایکس ایمار کی بات کریں گے guys ایکس ایمار 149 کے لیول کو achieve کر کے ون ڈالر کی trade دے رہا ہے next market کے لیے 146.90 چاہے آپ کو اس لیول کے لیے ویٹ کرنا پڑے اور میں آپ سے request کروں گا کہ مجودہ market کے حالات کے مطابق آپ جتنا اپنے target کا ویٹ کریں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے اور جتنا بھی آپ جلد واضی کریں گے مجودہ حالات میں آپ اپنا اتنا ہی نقصان کر لیں گے bch کی guys یہاں پر ہم بات کریں گے bch کا مارا target ہے triple one point 90 اور ہم ابھی اس کے کافی قریب آ چکے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار ڈالر تک bch کی position ڈاؤن ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی recovery کے لیے ہمیں چار ڈالر تو ریفنیٹ ہی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے market triple one کا low must دے گی آئی سی پی بھی آج کی market سے متاثر ہوا ہے اور ldo b تو دونوں token میں guys ابھی ہمیں تھوڑا سا اور ڈاؤن آتا دکھائی دے گا جو نہیں گیرا وہ fill ہے حیران کن بات ہے چار چار یا پنتالس پہ fill رات کو بھی تھا ابھی بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ fill token 30 سے 35 سینٹ کی trade آج کے سیشن میں ہمیں دے سکتا ہے exactly یہاں پر quant کی بھی وہی صورتحال ہے 101 پہ utilize ہوا ہم 80 سینٹ کی trade میں ہے چاہیں تو نکل کے 100 کی دوبارہ یہاں پہ utilization کر سکتے ہیں اور exit آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی کرتے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ تھوڑی سی یہاں پہ لالج کریں گے تو پھر trade آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی ڈبل ای بی ای کے لیے guys ہم نے still دیکھا کہ ڈبل ای بی بہت زیادہ منجا ہوا بھی ہے بھی ہے دے ہے تو اس مارکٹ میں بھی اب اگر یہ ڈاؤن کرتا ہے تو سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹوانٹی تک کا لوگ ملے گا ایس ٹی ایک مساسل گر رہا ہے ہم اپنے ٹارگٹ کا ویٹ کریں گے ٹھیک ہے ففٹی نائن ٹو سکسٹی سینٹ کے درمیان اس کی ایک پیٹر وے میں ہمیں trade دیکھنے کو مل سکتی ہے new still is recovering so یہ ایک بات تو complete ہو گئی china narrative token is completely recovering اور imx کا volume strongly بھڑا ہے جن دوستوں کے پاس بھی already imx پڑا ہوا ہے ان کے target یہاں پر تھوڑے بہت achieve ہونے کے chances بن رہے ہیں so guys ہم نے sui token کا جو target تھا وہ آج successfully achieve کر لیا 98 cent جس کا سمجھ لیں کہ ڈینڈورا میں پچھلے کوئی چھے دن سے پیٹ رہا تھا کہ یہ 98 cent کا low 100% ہمیں دے گا تو ہم نے sui کو فیلال وہاں پہ دیکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے sui کی exit guys یہاں پہ 1.05 کی ہوگی اس سے زیادہ کا فیلال یہ trade نہیں دینے والا z cash کی ہماری guys یہاں پہ target جو تھا وہ بھی achieve ہوا ٹھیک ہے اور z cash میں ہم اس وقت 30 cent کے lows میں ہیں جیسے ہی ہمیں 32 یا 10 پہ اس کا target آتا ہوا دکھائی دے گا اگر آپ manually exit لے لیں تو آپ کو ایک اچھی trade دیکھنے کو مل جائے گی so sui کے لیے دوستو آپ نے market میں انتہائی active رہنا ہے دوسری جانب یہاں پہ وو نیٹورک بھی 19 cent پہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور 3 اپ کے candle chart کی طرف so guys now we are in the chart of بی ٹی سی 27,200 سے لے کر market نے 26,610,13 کا low لگایا ٹھیک ہے اور 600 ڈالر کی کمی ہوئی جو crash اور جو support میں نے آپ سے share کی تھی market نے 100% اسے یہاں پر utilize کیا obviously اب یہاں پر آپ کی trade generate ہو چکی ہوگی اگر آپ نے بی ٹی سی کے crash اور support level کو follow کیا ہے تو so guys full day بی ٹی سی candle chart میں ایک big پیرش مارو بزو کا یہاں پر آگاز ہو چکا ہے جو تقریباً دو گھنٹے کی شکل اختیار کر چکی ہے اور four or کی طرف جا کر کے آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو میں نے midnight میں آپ سے share کی تھی obviously یہ ویڈیوز آپس میں key chain کی طرح ہوتی ہیں chain to chain کے ساتھ چلتی ہیں اور اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو کے اس part کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے midnight کی ویڈیو کو یہاں پر دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب four or کی candle chart میں ایک big polish مارو بزو بنی اور top پہ جا کر جس اس کی resistance ویک ہو گئی تو آپ کو midnight میں بتایا گیا کہ اس میں بہت زیادہ chances ہیں کہ یہ candle یہاں پہ drop کر جائے گی یہ drop نہیں کی ترمیان میں ایک چھوٹی سی support بنی اگلی drop کر گئی جس کے اوپر میں نے word use کیا تھا کہ bleed کر جائے گی تو guys ابھی top پہ آکے پھر اگلی candle بھی drop down کر رہی ہے اور اب جو نئی candle بنی ہے اس پہ جو اس کی support بن رہی ہے btc کی guys وہ ہے 26740 جبکہ resistance still ہے 26650 کی 90$ کی یہاں پر اس کے اندر rotation ہو رہی ہے 90$ کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یہ support بھی ٹوٹ جائے گی یہ support مجھے کوئی اتنی strength والی candle نہیں لگ رہی ٹھیک ہے تو next level ہمیں definitely btc کا 26150 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے and then recovery will be that 26550 اسی کے درمیان market جو ہے وہ rotation اپنی create کر سکتی ہے اور یاد رکھئے گا کہ اس سے اگلی candle ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر میں ہارڈی دو یا چار منٹ میں بن جائے گی اور اس کی اگر یہاں پہ آپ کو بیرش کا sign دکھائی دیتا ہے تو آپ کے لیے تمام دوستوں کے لیے market اور زیادہ آسان ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں recovery کے لیے recovery کے لیے آپ کو کسی candle کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پرائز ہی کافی ہوں گے اگر مان لیں next 45 minute میں یا second trading session start ہونے سے پہلے market 26950 پہ اپنی 45 minute resistance دے دیتی ہے تو market پہ کافیات تک آپ سب دوستوں کے لیے آسان ہو جائے گی اور یہاں پر native token کے طور پر solana evx کو ہی آپ پہلی ترجیح دے سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ethereum کے انلچارڈ کی طرف so guys ethereum کے price جو midnight میں 1856 تک جا چکے تھے وہ اس پقت اس میں سے ہم نے low دیکھا 1812 کا کہہ سکتے ہیں کہ 44 ڈالر کا ethereum نے finally crash دکھایا اور exactly جو update آپ کو btc کے بارے میں دی گئی تھی same وہی ہمیں ethereum کے بارے میں بھی آپ کو provide کی گئی تھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس market کے اندر ethereum کا جو low ہوگا وہ 1800 1805 ہی ہوگا full day candle chart میں guys یہاں پر tweezor top candle بن چکی ہے tweezor top سے مراد ہے کہ جتنی market کل pump ہوئی تھی اتنی ہی ethereum کی market dump ہو گئی اور question ہو رہے تھے کہ اسمان بھئی کیا وجہ ہے تو لیاتا دوستو کوئی وجہ نہیں تھی اس لیے بنا کسی وجہ کے market دوبارہ dump کر رہی ہے اور وہ just take a pump trap کے سوا اور کچھ سمجھ میں آیا ہی نہیں تھا ابھی market فور اور میں exactly جتنا بڑا pump لے کے آئی کسٹوں کسٹوں میں وہ اتنا ہی dump لے کر دوبارہ market کو اپنے پرانے price پہ لے کر کے آ گئی ہے اور ہمارے پاس کیونکہ کل بھی 1805 کے ایک بائنگ وجود تھی تو ہمیں 72 کا یعنی کہ 1802 کا ہائی ایک اچھی trade دے گیا میں سمجھتا ہوں کہ 1800 کے level پہ ایک اگر آپ چھوٹی موٹی trade لے کے رکھ لیتے ہیں تو it's good then otherwise market 1750 کے لیے کسی بھی وقت ethereum کو ایک dump دکھا سکتی ہے اچھا اس dump کے ساتھ ساتھ اس کے اور token بھی گریں گے جیسے کہ imx ldo کے price میں dump تو آ سکتا ہے حالانکہ کل pump آنا چاہیے تھا pump تو نہیں آیا تو یہ level اس کے لیے بہت اہم ہوں گے اب بات کرتے ہیں recovery کے تو recovery کے لیے تو دوستوں ہم نے یوں تو 1872 کا level بھی دیکھا 1850 بھی دیکھا لیکن نہیں ملی تو resistance نہیں ملی resistance کے لیے ہمیں 1845 کا level ایک اچھی market کو یہاں پر جنم دیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے سو اس میں wait رہے گا lower کا آج کے دن آپ کی جو basic جو نظریں ہونی چاہیے وہ market کے low پہ ہونی چاہیے اور low دونوں میں آپ سے share کر چکا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ